جب علی کو خانہ کعبہ سرائے نا حضرت ابو طالب تو ایک جانب سے کابل احوار ایک جانب سے یہودی عالم ایک جانب سے عیسائی عالم سامنے آکے کھڑا ہوگئے کہنے لگا ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو حضرت ابو طالب نے فرمائے میرا بچہ ہے میں اپنے گھر لے جا رہا ہوں کہلے تو میں مکہ کا دستور نہیں پتا کہ مکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ایک پتھر پر لٹا دیتے ہیں اور پھر ماں باپ دور ہر جاتے ہیں تو پہاڑوں میں سے ایک سامپ نکل کر آتا ہے اگر بچے کو تکلیف پہنچاتا ہے اور بچے کو رولاتا ہے تو ماں باپ کی مضمت ہوتی ہے کہ حلال زیادہ نہیں ہے اور اگر بچے کو تکلیف دیے بغیر واپس سل جاتا ہے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کہ حلال زیادہ ہے ابو طالب جب یہ قائدہ خانون سارے مکہ والوں کے لیے ہے تو تمہارا بچہ کیسے گھر جائے گا حضرت ابو طالب کو کیا استراب حضرت ابو طالب کو کیا استراب فوراں حضرت ابو طالب نے اس پتھر پر اپنے بیٹے علی کو لٹا دیا کچھ ہی دیر کے بعد پہاڑوں میں سے ایک سامپ نکل کر آیا اور مولا علی کے سامنے جب اس نے اپنا پھن پھیلایا بلند ہوا نا مولا نے ننہ سے دونوں ہاتھ بلند کیے ان کے دونوں کلے پکڑ کے چیر دئیے سامپ کو دونیم کر دیا پھاڑ کر پھینک دیا میرے مولا نے جیسے ہی سامپ کو پھڑانا تو عربی میں سامپ کو کہتے ہیں حیہ اور کسی چیز کے چیرنے کو کہتے ہیں درہ تو فاطمہ بنت حسد نے فوراں کہا حیہ درہ حیدر 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 آگے بڑھ کر حضرت ابو طالب نے گلے سے لگایا اپنے بچے کو پیشانی کا بوسہ دیا رخصاروں پر پیار کیا لے کر چلے پھر وہی عیسائی پادری یہودی کھڑے ہو گئے کہنے لگے کہاں لے جا رہے ہو کہاں میرے بچے نے سامپ کو پھار دیا تم چاہتے تھے میں نے لٹا دیا دیکھ لیا تم نے کیا ہوا کہنے لگے یہی تو ہم کہنے آئیں تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی اب ہم کیسے تیہ کریں گے کون حلال زادہ ہے برابر سے نبی کی آواز آئی چچائیں نہیں کہہ دیجئے اب قیامت تک یہی پیمانا ہے حیدار حیدار اول و آخر حیدار